اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتو اتحاد نیوز میں آپ سب بھی کا خیر مقدم ہے بھارت میں فیلحال یہ تیوہاروں کا دور جاری ہے کچھ ہی دن میں عید ملاد ہے جسے کورونا کے مد نظر گائیڈ لائن کے تحت منا جائے گا بارہ ربیل اول کو کمپیشنٹ ڈے کے یعنی ریاؤں میں رحمت یا کرونا دیوز کے طور پر نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر میں منا جا رہا ہے دوسری طرف دشرا بھی منا جا رہا ہے نوراتری کا اتمام ہندووں کی جانب سے منائے جاتا ہے دیوی کی پوجہ پاٹ کی جاتی ہے ویسے بھی بھارت کو بھارت ماتا یعنی دیوی کے طور پر ہی پوجھنے کی بات بار بار کہی جاتی ہے پر اس دیش میں بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے اس کا علم شاید کچھ ہی لوگوں کو ہو یہ ہمیں بات ہمیں غور کرنی کی ہے کہ جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں کسی دھرم مذہب کے لوگوں کیلئے نہیں ہے بلکہ ایک مقصود سوچ پکر سے سارا معاشرہ متاثر ہوتا جا رہا ہے بیلگام ہکیری سے حاملہ خاتون کو سانگلی کے وسندہ دا اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے بہت خوبصورت لڑکی کو جنم بھی دیتی ہے اسپتال کی ڈاکٹر مہترمہ سواتی خود جچہ اور بچہ کو چیک کرتی ہے دونوں سہتمند ہونے کی تصدیق بھی کرتی ہے پر ماں کو بجائے خوشی کے مایوسی ہی دکھائی دیتی ہے سمیترا اپنی ناراضگی کا اظہارہ آیا رپالی بجندری کے سامنے بیان کرتی ہے لہٰذا اسے بیٹی کی اہمیت بتاتے ہوئے سمجھائے جاتا ہے محض کے چالیس گھنٹے میں ہی بچے کی خاموشی پر شک ہوتا ہے اور دوبارہ چیک کیا جاتا ہے پر ماسوم بچی کی موت ہوئی ہوتی ہے بچی کی گردن پر کپڑے کے نشان نظر آتے ہیں آخر سمیترا خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اسی نے بچی کا گلہ گھوٹ دیا ماں نے ہی بچی کا گلہ گھوٹ دیا پر اس واردات نے کئی سوالات کھڑے کرتے ہوئے معاشرے کی سماج کی گھڑیا سوچ کا پردہ فاش کیا ہوا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں بیٹیوں کی صحیح پرورش کرنے والا جنتی قرار دیا گیا ہے صرف ایک سمیترا کا معاملہ نہیں ہے یہ گھٹیا سوچ تقریباً گھروں میں پنا پر ہی ہے اگر لڑکا نہیں ہوتا ہے تو پھر گھر کا وارث کون خاندان کا وارث کون چاہے کسی میں دھرن بھاشا زبان کا خاندان ہو پر یہاں بیٹا اور بیٹی میں تفرقات کیا جاتا ہے اور یہی سچا ہی ہے جس سے ایسی کئی سمیترائیں اپنے بچوں کا گھلہ گھوٹنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جب جچکی کے لیے اپنی ماں کے گھر جانے والی اپنی بہو کو بیٹا ضرور لانا کہنے والی ساس آج تقریباً گھروں بھی ملتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک اس بہو یا بیٹی پر لڑکے کو لے کر دباؤ ڈالا جاتا ہے کاملا خاتونے نے خودکشی کر لی کئیوں کو تو پیٹ میں ہی مار دیا گیا جس دیش میں بیٹی کو بے دیوی کہا جاتا ہے بڑی بڑی مرتیوں کی پوجہ کی جاتی ہے پر اصل دیوی کا روپ تو گھر کی بیٹیاں ہوتی ہے انہیں صحیح تربیت دے کر معاشرے میں انہیں عزت سے جینے کا حق نہیں دیں گے تب تک یوں ہی معصوموں کی جانے جاتی رہے گی صرف سمیترہ اکیلی گنے گار نہیں ہے یقیناً اس جرم پر اس پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے پر اس گھٹیاں سوچ والے معاشرے کا کیا کیا جائے جو صرف بیٹا یا لڑکا ہونے پر ہی مسکراتا ہے اور بیٹی ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے اچھا اچھے دیندار لوگوں کے ذہن بھی اس طرح کی سوچ سے متاثر ہوئے بیٹیوں سے نفرت کرنے والے معاشرے کو کبھی اپنی ماں کی طرف تو دیکھنا ہوگا جہاں سے وہ خود پیدا ہوئے ہیں بھلے اسے کوئی قبول کرے یا نہ کرے پر سچائی یہی ہے کہ والدین کی بڑاپے میں بھی فکر کرنے والی بیٹیاں ہی ہوتی ہے بھلے وہ کسی بھی گھر میں بیادی گئی ہو پر ہمیشہ ان کا دل ماں باپ کی طرف ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے اور جس بیٹے کیلئے سب کچھ لٹائے جاتا ہے وہ بیٹا کیسا سلوک والدین کے ساتھ کرتا ہے شاید اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آج اکثر والدین پریچان ہے سبھی کا معاملہ ایسا نہیں ہے لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ بچے اچھا سلوک نہیں کرتے آپ اگلی ویڈیو میں ضرور سنیں کہ آج کے مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں اس کے لئے معاشرے کے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور ان بزرگوں کے آنکھوں سے آنسو گرے جس کا حساب اللہ لیتا رہتا ہے جب معاشرے کا بڑا حصہ والدین کی نافرمانی کرنے لگے تو اس معاشرے کا زلیل ہونا بھی یقینی ہے آگلہ ویڈیو ضرور دیکھیں خیر جس معاشرے کے در خوف سے معصوم بیٹی جو محض اکی چل اس گھنٹے کی تھی اس کا گھلا گھوٹ کر ماں مار دیتی ہے جہاں سبح شام بھارت ماتا کے نعرے لگائے جاتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے پر سچائی یہ ہے کہ جو بیٹی ماں بہن بیوی بننے والی ہے اس کا وقت سے پہلے گھوٹ دیا جا رہا ہے اس ڈر سے اس پروش پردان معاشرہ اس بیٹی کے لیے کہیں اس بیچاری ماں کو نازمیدار ٹھہرائے جھوٹی عبادتیں جھوٹی پجا پاٹ چھوڑ کر گھر کی بیٹیوں کی حفاظت کریں کیونکہ یہ معاشرہ سماج اگر زندہ ہے تو ان بیٹیوں کی وجہ سے اتحاد نیو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ موسیقی